ایک اور ہم خبر دیں گے کہ اسلام آباد ہائی کوٹ نے شیرمن پی ٹی آئی کو اڈیالا جیل منتقل کرنے کا حکم دے دیا ہے اور چیف جسٹس آمیر فاروق کچھ دیر بعد تحریری فیصلہ بھی جاری کر دیں گے ادریس بتائیے اس بارے میں کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس حکم جاری کر دیا گیا ہے کب اس پر عمل درامت ہوگا جی دیکھیں کہ اسلام آباد ہائی کوٹ میں جو چیرمن پی ٹی آئی کی درخواستی کہ ان کو اٹک جیل سے اڈیالا جیل منتقل کیا جائے اس پر اسلام آباد ہائی کوٹ کے چیزے سے سامیر فاروق نے یہ حکم جاری کیا ہے کہ ان کو اڈیالا جیل منتقل کیا جائے جس کا تحریری فیصلہ جو ہے وہ کچھ دیر بعد جاری کیا جائے گا اور جیسے ہی وہ تحریری فیصلہ جاری ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ انتظامیاں جو ہے وہ اس آرڈر پر عمل درامت کرے گی پتہ چل سکے وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں انتظامات مکمل ہیں وہ کتنے وقت درکار ہیں انہیں جی دیکھیں کہ جیل انتظامیاں جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کوٹ کے فیصلے کے انتظار میں ہے اور جیسے ہی ان کو فیصلے کی کوپی جو ہے وہ سیٹیفائیڈ کوپی جو ہے وہ ملے گی تو اس کے بعد جو ہے ان کو اٹک جیل سے اڈیالا جیل منتقل کیا جائے گا آپ کو بتاؤں تو کیونکہ جب توشہ خانہ کیس میں ان کو سزا ہوئی تھی تو ان کو اڈیالا جیل منتقل کرنے کا حکم دیا گیا تھا تاہم سکیورٹی بنیاد پر انتظامیاں نے ان کو اٹک جیل منتقل کیا تھا جس پر چیرمن پی ٹی آئی نے یہ ترخواہ سائر کی تھی اور اب سہابات ہائی کوٹ کا یہ حکم ہے کہ چیرمن پی ٹی آئی کو جو ہے وہ اٹک جیل سے اڈیالا جیل منتقل کیا جائے تو اس پر جو آئی کوٹ کے فیصلے کی کوپی کے انتظار میں ہیں کہ جیسے ہی فیصلے کی کوپی ان کو ملے گی تو اس پر وہ عمل درامت کریں گے تاہم ابھی تک کیونکہ اسلامباد ہائی کوٹ سے اس کا تحریر فیصلہ جاری نہیں ہوا جیسے ہی وہ جاری ہوں گا تو یہاں سے اس کی سرٹی فائید کوپی جو ہے وہ جائے گی اس پر عمل درامت کی جا سکے گا یہ سیکیورٹی خدشات تھے اس کے پیش نظر انہیں اڈیالا کی بجائے اٹک جیل منتقل کیا گیا تھا اور اب یہ حکم آ گیا ہے کہ فوری طور پر اڈیالا جیل منتقل کیا جائے اور جیسے ہی تحریری فیصلہ آئے گا انہیں منتقل کر دیا جائے گا شکریہ ایڈریس آپ اس بارے میں تفصیلن آگاہ کرے تھے